چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس دھائی گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں آلہ عدلیہ میں ججس کی تعداد بڑھانے سے متعلق امور اور تجاویز پر غور جسٹس منصور علی شاہ نے صفارشات پڑھیں سبائی وزرائے قانون کی بھی اجلاس میں شرکت جوڈیشل کمیشن رولز دوہزار چوبیس کی منظوری کے بعد ججس کی تقروریاں کی جائیں گی کل کوئی اہم قانون سازی کرنے جا رہے ہیں نائف وزیر آزم اور وزیر قانون سے صحافیوں کا سوال حکومت کل کوئی آئینی ترمیم نہیں لارہی آزم نظری طارق جباب گرفتار آرکانی اسمبلی کے لیے اجلاس طلب کیا گیا جب تک اجلاس رہے گا پروڈکشن آرڈر کرامت رہیں گے وزیر قانون کی گفتگو اس حاگدار کا کسی بھی قانون سازی سے لا علمی کا اظہار سنا ہے قانون سازی کے لیے آپ نے بندے توڑ لیے ہیں صحافی کا وفاقی وزیر داخلہ سے سوال کون سے بندے محسن نقوی کا جواب میں استفسار تحریک انصاف کے عرقین صحافی کے دوبارہ سوال پر محسن نقوی مسکراتے ہوئے جواب دیے بغیر چل دیے کون سے آئینی طرح امیم لائی جا رہی ہے جس کا حکومتی عرقین کو بھی نہیں معلوم رحمہ تحریک انصاف لطیف خوصہ کا سوال حکومت کو پہلے سپریم کورٹ کے مقصود نشستو والے فیصلے پر تو عمل کر کے ایوان کو مکمل کرنے کا مشورہ اس کی کاروائے کل شروع ہو گئی تو اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے پی ٹی آئی کے جو گریونسز ہیں اس کے لیے بنائی گئی وہاں بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہمیں مکے مارے گئے ہمیں یہ ہوا ہمیں یہ ہوا ایک لمبی داستان سنائی گئی جو یہاں پہ آلڑی فلور پہ دسکاس ہو چکی اور اس کی مضمت بھی ہو چکی ہے خواج آزف نے میسا کے پارلیمنٹ سے متعلق خصوصی کمیٹی سے دست برداری کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی کمیٹی میں اپنا رونا روتی رہی کمیٹی کا مقصد ہی فوت ہو گیا جو باتیں کر رہے ہیں یہ اچھے آغاز کی شروعات نہیں پی ٹی آئی کو ماضی کی غلطیوں پر پشمانی کا اظہار کرنا چاہیے وزیر دفاع نے علی امین گنڈاپور کو دو نمبر آدمی قرار دے دیا پی ٹی آئی والوں کو ان پر بھروسہ نہ کرنے کا مشورہ خصوصی کمیٹی میں دو عرقین کا اضافہ عمر ایوب اور مولانا فضل الرحمان کو شامل کر لیا گیا تعداد 18 سے 20 ہو گئی حجی حاصل صاحب آپ سے ہماری بڑی توقعات ہیں ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن اگر آپ اتنا دل نہیں رکھ سکتے کہ آپ ہماری بات کو کل کے سنیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں پارلیمنٹیرین کے بارے میں کوئی بات کرے اگر آپ نہیں سنتے تو میری آپ سے درخواستے آپ کا استقاق ہے آپ سپیکر صاحب کو کہیں کہ آپ کی جگہ کسی اور کو نامینٹ کر دیں خوجہ حاصل صاحب معاملات نہ بگاڑے جوڑنے والی بلیں ظلم کا شکار ہیں کارکنوں کو اٹھایا گیا کاروبار تباہ کیا گیا لیکن پھر بھی دھڑنے اور احتجاج نہیں کر رہے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں بریسٹر گوھر کا ردی عمل کہا کہ خوجہ حاصل صاحب کی جانب سے کمیٹی کی باتیں ایوان میں اٹھا کر شروعات کی گئی مزیرعالہ خیبر پاکت انفہ سے مطالق بیان کی مزم چرمن پی ٹی آئی کا چیف جسٹس کو ایکسچینشن نہ لینے کا مشورہ بھی دے دیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے گرفتار تحریک انصاف رہنماؤں کا جسمانی ریمانڈ قلدم قرار دے دیا تمام آٹھ رکنے ایک قومی اسمبلی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا احمد جتھا، آمیڈوگر، شیل افضل مروت، شیخ وقاس اکرم مفدوم زین قریشی شامل وکیل شویب شاہین کا جسمانی ریمانڈ بھی کلدم چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس سومن رفت امتیاس پر مشتمل ڈیویشن بینچ نے کیس کی سمات کی جسمانی ریمانڈ کے تمام آرڈرز ایک جیسے ہی ہیں ریاست جواب دے ایسا کیا ہو گیا تھا آٹھ آٹھ روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ کا دورانی سمات استفسار اس ایف آئی آر کا آتھر بھی دلچسپ ہے یہ پولس ہے یہ رضیہ ہے جو گنڈوں میں پھز گئی ہے پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد کے ایف آئی آر پڑھنے پر چیف جسٹس کے دلچسپ ریمارکس شویب شاہین پر پسٹل گا دی شویب شاہین کو میں نہیں جانتا کومیڈی آپ نے پڑھ لی اب ان سے کیا برامت کرنا ہے چیف جسٹس سامر فاروق کا مقالمہ شویب شاہین سے ڈنڈا برامت ہو گیا ہے پروسیکیوٹر جنرل کے جواب پر چیف جسٹس کی بے ساختہ حسی نکل گئی جس پر کمرہ عدالت میں کہہ کہہ گونج اٹھے بانی پی ٹی آئی کی جان کو خدشات جتنی دیر جیل میں رہیں گے اتنا ہی زندگی کو خطرات بڑھ جائیں گے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ پارلیونٹ سے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں کی تحقیقات کا مطالبہ کوئی صوبہ وفاق سے اجازت کے بغیر کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا کیا اب ہر صوبہ اپنی اپنی پارجہ پالیسی بنائے گا پاکستان کی سالمیت پر حملے کا حکومت نوٹس لے گی سنیٹر پانس صدیقی کا وزریالہ خیبر پختنفا کے افغانستان سے مذاکرات سے متعلق بیان پر رد اعمال وزیر دفاع بورڈر کی حفاظت کرتے تو وزیر اعلیٰ کو افغانستان سے بات چیت کی ضرورت نہ پڑتی سرحد پار دہشتگردی وفاق کا مسئلہ ہے جس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے مشیر اطلاع تخیبر پختنخوا بیرسٹر سیف کا بیان سرحدی انتظام خیبر پختنخوا حکومت کے حوالے کرنے کا مطالبہ گورنر خیبر پختنخوا فیصل کریم کنٹی کا وزیر اعظم سے ٹالی فون اقرافتہ صوبے کی بگڑتی صورتحال سے آگاہ کیا وزیر اعظم کا گورنر کے ساتھ مل کر صوبے کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عدالت نے وقلہ صفائی کی سمات ایک ہفتے تاک ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی تفتیشی افسر پر جرہ آج بھی نہ ہو سکی اڑھیالا جیل میں دوران سمات وانی پی ٹی آئی اور بشرا وی بی کو پیش کیا گیا پی ٹی آئی کی مواصل سنیٹر فلک ناشترالی کی سرٹ میں آمد پر حکومتی آرکان کا احتجاج حکومتی آرکان کا اجلاس سے ووک آؤٹ کورم کی نشاندہی کے بعد سنیٹ اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا وزیر اعظم کا محلیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کے واجب الادا کرزے ماف کرنے کا مطالبہ محلیاتی تبدیلیوں کے مسئلے پر جانب دارانہ ترزے عمل اجتماعیت کو نقصان پہنچا رہا ہے پائدار ترقی کے لیے بہتر ریائیٹی فائننسنگ اور ترقیاتی امداد میں اضافہ ضروری ہے شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے سمیٹ آف دی فیوچر سے پہلے ورچول اجلاس سے خطاب غزہ کے مسلمانوں کی مصیبتیں عالمی اتحاد کی کھلم کھلا تزہیق قرار دے دی ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے بتس کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی رقم خیبر پختن فارمے سڑکوں کی بحالی پر خرچ ہوگی دہی لاکھوں میں نو سو کلومیٹر سڑکوں کو اپگریٹ کیا جائے گا قومی اسیمبلی نے بھنگ کنٹرول اور انزباتی اتھارٹی بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا بل وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارہر نے پیش کیا امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پرگرام کے چینی سپلائرز پر پابندیاں آئیت کر دی بیجنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف آٹومیشن فورمیشن بلڈنگ انڈسٹری نے بڑی میزائل سسٹمز میں راکٹ موٹرز کی جانج کے علاق کی خریداری کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کیا امریکہ کا دعویٰ اخوانستان میں ہزارہ کمیونٹی ایک بار پھیر دہشتگردوں کے نشانے پر صوبہ دائی کنڈی میں فائرنگ سے چودہ افراد جان بحق چھے زخمی ہو گئے ہزارہ برادری کے افراد عراق سے آنے والے زائرین کے استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے طالبان کے اقتدار پر قابض کے بعد ہزارہ برادری کے ساتھ بہمانہ سلوک انتہا کو پہنچ گیا ہے اسرائیلی فارچی غزہ میں وحشیانہ کاروائیوں کا تسلسل برقرار مزید چالیس بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا اقوامی متحدہ کے سکول پر حملوں میں چھے امدادی کارکن جان سے ہاتھ دو بیکھے حزباللہ کی شمالی اسرائیلی علاقوں پر راکٹوں کی بارش حملوں کے بعد اسرائیلی علاقے میں آنکھ لگ گئی ٹرمکی پرہ گزینوں پر کتوں اور بلیوں کو چرا کر کھانے کے سنگین الزام پر سپرنگ فیلڈ میں بب دھماکوں کی دھمکیاں امریکی حکام کے مطابق دھمکیاں موصول ہونے پر شہر کے ٹاؤن ہال کو خالی کروان گیا گیا امریکی ارپتی جارٹ آرزک مان نے لاکھوں ڈالر خرش کر کے خلا میں چہل قدمی کا خواب پورا کر لیا آرزک مان اپنے خراجات پر خلا میں پندرہ منٹ تک چہل قدمی کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بن گیا مشن کو پولارس ڈاؤن کا نام دیا گیا کیا الیکٹریکل لائسنس موطل کرنے سے متعلق قراردات پر سند اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی بنا دی گئی ہیسکو اور سیپکو کی کار کردگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا کمیٹی اپوزیشن لیڈر علی خرشیری سمیت گیارہ عرقین پر مشتمل پیاز برٹ کمیٹی کے سرپراہ مکرر خیرپور میں مجرد سے حد دوت پینے سے تیرہ افراد کے حلاقت کی پوسٹ مارچم ریپورٹ جاری نشاور اشیاء اور زہریلی دوائی کی ریپورٹ مضبط آئی نواہی گاؤں حیبت بروہی میں بیس روز قبل ایک ہی خاندان کے تیرہ افراد جان سے چلے گئے تھے کراچی کی مقامی عدالت نے کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا کی منشیات کیس میں درخواست زمانت مسترحط کر دی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ملزمہ کے خلاف پہلے مقدمے میں زمانت اور دیت منظور کی جا چکی ہے کراچی میں چھپ تازی کا پہلا ماتمی جلوس نشتر پارک سے برامت ہو کر حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہو گیا دوسرا جلوس رزویہ سوسائٹی سے برامت جلوس کے راستے کی گلیاں اور سڑکے کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی چیمپینز کپ میں محمد حارس کی اسٹیلینز اور شاہین شافریدی کی لائنز مد مقابل افتدائی میچ میں مارخورز نے پینترز کو ایک سو ساٹھ رنجز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی فاتح ٹیم کے کامران غلام کی شاندار سینچری قومی کرکی ٹیم کے وائٹ پال ہیٹ کوچ گیری کرشن لاہور پہنچ گئے گیری کرشن چیمپینز کپ میں سیلیکٹرز کے ساتھ مل کر نیا ٹیلنٹ پلاش کریں گے اور ہالی ووڈ ایکشن تھریل فلم جو مینک کی جھلکیاں جاری کر دی گئیں گیارہ اکتوبر کو بڑے پردے کی زینت بنے گی